نحمدہ و نشلی علیہ وسلم سعود باللہ من الشیطان غزین علیہ وسلم غزمان غزین و الشیطع والغدر واللیل اگایت محترم حضرات جوزشہ مجلس اہلے آپ کے جام میں ان دس دنوں سے متعلق تھے جو آج پر گزر رہے ہیں کچھ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ان دس دنوں کی قسم کھائی رہی جس سے ان دس دنوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی وہ کہ میں نے عرض کر دیا تھا جتنا بھی عشق اللہ نے توفیق بھی میں نے بتا دیا تھا آج ساکھ تاریخ اس کی گزر رہی تھا پھر دو دن باقی ہیں آج اور نو جشوہ دن دن ہیں وہ یدگر ہیں اللہ تعالیٰ نے دس دنوں کی قسم تو کھائی تھی جہاں سے پھر پھر مجلس میں نے بتایا تھا کہ والفجر علیہ آلین عاشق دس دنوں کی قسم لیکن پھر ان دس دنوں میں سے دو کی قسم خرصوص سے تاکہ سے بات آئیتا ہے وطر کہا جاتا ہے جو رہتا ہے جسے ہماری عرض میں جخش دیتے ہیں اور وطر کہا جاتا ہے ایس کو اور تنہا کو جسے ہماری عرض میں تاکھ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے جگت ہی اور قسم ہے تاکھ یہ جگت اور تاکھ کی قسم تک کام رہا ہے زیادہ لنگی چوڑی بات کو نہ کرتا نہیں ہوں میں تو آپ کے سامنے مفض نگارجہ کر لیتا ہوں جگت اسے مراد ہے دشما دن جو ہماری یہاں ایک سائی اور تاکھ سے مراد ہے نمہ دن جو پر سوانے والا ہے منگل رہا ہے اور اسے یومیں آرخہ کے لئے نو جل ہجہ کو یومیں آرخہ کے لئے کیا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ جالہ نے قسم کھائی ہے اید کے لئے ہیں یہاں سے بقتی تھے لئے ہیں اور قسم پھائیے اس سے پہلے ایک دن کی جس کو یومیں آرخہ کہتے ہیں اور وہ نو پھائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان دس دنوں کے اندر یہ دو دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں بلاغہ کہ قشون شرط سے ان کی قسم الگ تھائی ہے نو جل ہجہ جسے یومِ آرخہ کہتے ہیں اس کی قسم اور دس جل ہجہ جسے حیث کا دن اور بقریت کا دن کہتے ہیں اس کی قسم وہ کیا صدیلت ہے ان کے اندر نو تاریخ اور دس تاریخ کے اندر کیا صدیلت ہے اس کو کچھ بڑا سا بیان کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفی قطع فرمائے اور میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی توفی قطع فرمائے نوی کاریخ یہ حج کا دن ہوتا ہے یہ کہ ہر شخص جانتا ہے یعنی نو تاریخ میں نو جرہجہ کو تمام حاجی لوگ میدانِ عرصات میں جنہ ہوتے ہیں لاکھوں کی قادر ہوتی ہیں دشمار ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو فکار کر رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں تجربوں زیاری کرتے رہتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے وہ اس کو خوبی جانتا ہے یہ ایسا دن ہے یومِ عرصہ یعنی نو تاریخ کہ تمام سامنے اللہ تعالیٰ نے حج کی دیئے اس دن کو مقدر کرنایا اور بھی وہ ہوتے دن ہیں رمضان کے ایام چلیس دن رمضان سے ہوتے ہیں جو بڑے معذر اور مخبضہ سے مبارک ہیں ان میں سے کسی کو بھی کس احیم عبادت کے لیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت ہے اور ان کے اجتماعات وہاں پر یہ جن ہے مقذر فرمایا ہے تو نو تاریخ میں حجرہ کی مقذر فرمائی ہے وہ دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ترشت پرشتہ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ترشتوں کی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی کمی نہیں ہے ہم تو اس کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ خرشتیں ہمارے آنا جاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں ہماری نظیروں میں بھی آتے ہیں لیکن وہ مقامات یہاں خرشتے جاہی نہیں ہو سکتے ہیں کم مقامات بن جائے ہیں وہ گھر اور وہ جہے کہ جہاں پر خرشتے جاہی نہیں سکتے ہیں وہاں بن جائے ہیں تو خرشتوں کا تجرب سے حضور ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اسے نظرِ رحمت فرماتے ہیں آسمانِ دنیا ان جمع ہو جانے والے اجتماع پر ہم ان کو خرشت نہ بیٹھ رہے ہیں کہ جاؤ میں تمہاری مقرد کروں یہ کچھ خبری نو تاریخ کی حجات کے لئے تو ہے ہی اس میں کوئی کلام ہے لیکن ہم میں سے بھی اگر اس نو تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اتھے اور اس سے مانگے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتانے فرماتے ہیں سنا کے لئے ایک نیتا ہے کہ حج جیسی عبادت کے لئے اللہ نے اس کو قسم کر رہا ہے اور یہ کچھ کسی امت کے لئے نہیں بلکہ جب سے حج فرض ہوا حیرت عبراہیم علیہ السلام کے دور سے کچھ وقت سے لے کر آج تک نو تاریخ حجہ کی حج کے لئے مقرد ہے یہ ایسی عقیب و شان اور اس قدر مبارک تاریخ ہے اور دوستہ مجلس میں تمہیں بیان کر ہی جیتا ہے کہ تعالیٰ میں کوئی جن ایسا نہیں ہے کہ جس نے ایک جن کا نفری روزہ رکھنا ہے جو سال کے جناہوں کا فارہ بن جائے کوئی جن ایسا ہے صرف یہ نو تاریخ حجہ کی جو ہمارے یہاں کے اعتبار سے منگ گئے کہ صرف اللہ تعالیٰ جس مومن کو کوئی قطعہ فرمادے نفری روزہ رکھنے کی تو اس کے دو سال کے جناہ اس طریقے پر کہ پچھلے سال کے جناہ بھی اور آگے آنے والے سال کے جناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمادے ہیں اور یہ حضیث پر میری شریف کے اندر ہوئی ہے کہ دو سال کے جناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادے ہیں جو اس لئے کہ یوم عرف ہے یعنی نو تاریخ حجہ کی کس امت کر رہے ہیں یہ کسی اور امت کو نہیں ہے جناہ سے بنی اسرائیل کو یعنی وہودیوں کو یہ جن نہیں ہے اور ہم سے پہلے وہی امت کی یہ صرف اس امت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس امت کو خوب ثواب اور عجر عطا فرمادے ہیں سناہ کے اس نو تاریخ کے جلس اس نو تاریخ کے دو جسرہ جو عجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ تیمیری شریفی حجیث میں موجود ہے کہ جو دلے ہم کے سال اور آنے والے تعالیٰ کے جناہ مواف فرمادے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایک روزہ رکھ لینا کمزور کے کمزور آپ یہ بھی ایک روزہ رکھ سکتا ہے جیسے وہی کرے گا کہ جس کو اپنے جناہوں کے مواف کرنے کرانے کی آرزو ہو اور وہ اس کے لئے پوشش ہوں وہی اکام کرتے ہیں لیکن کہ اس کے لئے تیام ہی نہ ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کہ اس سے زیادہ احسان رکھے سکتا ہوں جو جس کا مجلس میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا ایسا کس دن کا روزہ رکھنے والے کے لئے خوشحبی کہ اس کو مزید ایسا کی عمر زنیا میں اور مل جائی ہاتھ کو رات ہوگا میں نے سب سے اسے اسے بتایا نو تاریخ کا روزہ رکھنا جوڑا دو کام دیتا ہے ہمارے علم کے ایک بات تو انہاں اللہ کے یہاں تو بہت اللہ کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ایک کام تو یہ دیتا ہے کہ دو سال کے جنہ مواف ہوگا اور دوسرا خائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دن کا نسلی روزہ رکھنے بعد اب مزید ایسا کیا جنگ کریں اب آپ خود سوچ لگی کہ ہمیں اس دن کو کس طریقے سے گزارنا چاہیں روزہ کی حالت میں مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے جب نو تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں جب نو تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں جب اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں جب اللہ کی تقسیم ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں سے جو اللہ کی رحمت سے تقسیم ہوتی ہیں ان کا حق دار ہندہ ہے ایک دن کا روزہ تو ہوری بات ہے یہ تو میرے دن کے بارے میں ہر پہلے جو نو تاریخ کا دن ہے لیکن نو تاریخ کی جو راہ ہے اور وہ دن آنے سے پہلے ہمارے یہاں کے اعتبار سے پیر کا جن رزت میں جو راہ جو تاریخ ہوئی جو راہ شروع ہوئی ہے وہ نو تاریخ کی راہ ہے یہ ہی معمولی نہیں ہے اس کے اندر ہی اللہ نے بغی بنے جاتے رکھتی ہیں اس راہ کے اندر ہی اللہ تعالیخ خود ہواستے ہیں اپنے بندوں کو یہ راہ یہ منگل سے پہلے آئے گی ہمارے یہاں کے اعتبار سے یہ عبادت کی راہ ہے جتنی بھی طاقت ہے یہ واہی تواہی بشغلہ میں مصبور رہنے کی راہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ راہ بڑی مبارک ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ شر قدر رہی ہے اور شر قدر کی حقیقت سے تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ واقع ہے تو اس راہ میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ جیسے شر قدر نہیں عبادت کرتی جو جس کا مجلس میں عشق میں انگیان کر سکتا ہے اس لیے مزید اس سے زیادہ کچھ نہیں دونگا پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ نو تاریخ کا دل گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہماری ہاں عید کی رات یہی عبادت کی رات یہی عبادت کی رات یہی عبادت کی رات یہی عبادت کی رات یہ ہو ہاں کرنے کی رات نہیں یہ رقش و شروع کی رات نہیں یہ گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے کی یہ رات گزارنے کی نہیں بلکہ یہ رات بھی اپنے رب کو راضی کر لینے کی رات ایک حدیث شریف پہ آیا ہے کہ جو مومن عید کی رات میں عبادت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو زندہ رکھتے ہیں جب لوگوں کے دل دلوں پر مردن شائع ہوئی ہے تو عید کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل زندہ ہوتا ہے اور دل کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ کیا کی بھی اور وہاں سے الفاظ میں اس کی تشریف کر دوسئی ہے کہ جب کوئی ہنگامہ پیش آتا ہے کس نے پیش آتے ہیں مار کتائی اور کورے ہی سامع ہوتی ہے اور اپنے گھر کے کاروں طرف ہوتی ہے اللہ محفظ رکھتے ہیں بتائیں اس وقت وہاں رہنے والوں کے دل مردن ہوں گے یا زندگی ہوں گے یہ بتائیں زاہر بات ہے کہ ہر شریک آدمی نہیں کہے گا کہ جن مردن کسی چیزوں مزد نہیں زندگی میں بیدا ہوتی ہے ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ شدہید میں عبادت کرنے والے کے دل کو زندہ رکھتے ہیں اُس کے دل پر نمائیوشی کھاتی ہے جا خلوطیت اُس کے دل پر آتی ہے اور نہ اُس سے دل میں کوئی ایتی رہتی بات ہے یہ اور واضح الفاظی ہے اِس دنیا کے اللہ جب خطنوں کا دور ہوگا خطنے جہتے گے آس کریں اور لوگوں کے قلوب مردن ہوں گے اُن خطنوں کی وجہ کسیز کی شب میں عبادت کرنے والے جو ہے اُس کا دل مردن نہیں ہوا بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہے یہ تو دنیا کے اندر ہے اور ذرا رائع سو رکھی ہی اور دیکھ لئے کہ میدانِ حشر میں کس کے دل زندہ ہوں گے کس کے مردہ ہوں گے ذرا خورت آخرت میں کیا حال ہوگا مخلوق کا دلوں پر مردنی شائی یوں ہوگی یا دلوں پر زندگی ہوگی آخرت خوش نصیت واقع ہے حشر کے حالات کے اور آخرت کے معاملات برجتہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا اور اس قدر بھیانک رخشہ ہوگا کہ کسی کا زندگی زندہ نہ ہوگا سب مردن ہوگا لیکن شرعید میں عبادت کرنے والا کس وقتی زندگی ہوگا یہ ہے اس رات کی بہت درقت و اس رات کے اندر جو اللہ نے رحمتِ حقییں اس کا مختصر کا بیان ہے کہ کور حدیث میں آتا ہے کہ چند راتیں ایسی ہیں جن میں اندہ تعالیٰ بندوں کی جوا خبول خرماتے ہیں جنہیں صدقہ دیئی ہے اسے بیان کیا کہ اید کی اضاعتگی ایسی ہی ہے کہ جس میں اندہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جوا خبول خرماتے ہیں تو صاحبوں ذرا سوکے ہم میں سے کون یہیں چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قرور خرمائیں اللہ تعالیٰ بہترین وقت ہے آنگاری رات یہ ایسی رات کہلاتی ہے بہترین وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا اس لئے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے اور جو پر بھی کر سکتے ہیں کر دیں نیلی کہتا کہ تمام رات بیتا ہے اور یہ حکم ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنی طاقت ہیں اس سے متاظر بیدار رہتا اللہ کی عبادت کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائے ماننے گناہوں سے اس کے اتبار کرنے وغیرہ وغیرہ یہ نو کاری اس کے محلے دیان کے اس کے ساتن کھا یہ سرانے کریم ہے آگے جسمہ دن ہے جو ہی اس کا جن کہلات ہے یہ عید جو آنے والی ہے یہ بڑی عید اور جو گزر گئی رمضان کے بعد یہ شوٹی عید ہے اللہ کے دربار میں بھی آنے والی عید بڑی ہے اور معذب لہذا گزری ہوئی عید کے اندر دانے جس قدر یہ رحمتیں اور برکتیں رکھیں اس سے بدر رہا جاتا اس آنے والی عید کے لئے یہ عید اللہ کے یہاں اس قدر مقبول ہے کہ جس کو میں اپنے آج کے بیان ہی کرتا مقتصداً اتنا سمجھنی ہے کہ اس عید کے اندر کئی خدیجے اور کئی اللہ تعالیٰ کے آسان مومن بجھے آگر کرتے ہیں اہلا فریضہ سے یہ ہے کہ وہ دو گانہ دو رکت رماض پڑھتے ہیں عید جو تقریباً ہر مومن کرتا ہے دوسرا فریضہ اس دن میں یہ ہے کہ تاہید حیشیت تر قربانی نازل ہے عید کی رماض سے ساری ہو کر وہ قربانی کیلئے رکھ جاتا ہے اور اس میں جس قدر محنت اور مشخص اتھانا پڑھتی ہے آپ پھرم خوب جانتے ہیں جو قصور کراسی جیسے شہر میں اور دوسرے بہے شہروں جانگر کا ملنا مشکل اگر وہ مل گیا تو اس کی نگہ داست مشکل کیونکہ چوریا مہت ہوتی نگہ داستی ہو گئی جو وقت آگیا تو پھر قصاب کا ملنا مشکل قصاب بھی مل گیا تو جو اسے اپنے اپنے پسند کے حتاظت کام کرانا مشکل یہ تمام مراہل سے جاتے ہیں یقین رکھئے کہ ایک ایک محنت اور ایک ایک مشکل قصاب اللہ کے ہاتھیں بڑا عجل ہوتا ہے اس لیے خوش دلی کے ساتھ اس تمام محنت سے بڑھتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے قربانی ہوتی ہے صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے اور قربانی کے یہ صرف تین دن ایک دن سے دس اور دوسرے اور دوسرا ہے جارہ پھر ہے بات ان تین دن کے اندر کے یہ قربانی ہیں اس کے علاوہ سال بھر تک کوئی دن ہے پہ نہیں کہ اس میں قربانی ہے جانور ضرور جگہوں کہ یہ حلال ہو جائے گا اس کا اکانہ ضرور ہو جائے گا لیکن قربانی کا جوہر سال بھر تین دن ہے اور یہ پہلے دن سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے بڑی مشکل کچھونا پہتی ہے دوسری دن اس سے کم ہے تیسری دن اس پہتی ہے یہ قربانی جس کے اندر ہمیں مشکل کچھیں برداز کرنا پہتی ہیں اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کی حضہ کے لیے کوئی شخص کوئی بندہ ان ایام میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ عمل اس کا اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ عمل کتھنا بڑا ہو گیا کتھنا مقبول ہو گیا اون کی حضرہ ابودگیرہ نے یہ زمین تک سے عمل مقبول اون کی قربانی مقبول اس لئے آپ نے فرمایا کہ اون خوش دنی کے ساتھ قربانی کرو یہ نہ سمجھو کہ اس کے اندر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ ہمیں مقبول رکھے ایسے غلط تصورات سے کہ اس کے اندر سروائے کو برباک کرنا ہے بلکل نہ سمجھو حدیر شریف نے بتایا کہ اس کے بڑے فائد ہیں ہاں یہ دنیا میں بھی فائد ہے کہ کھانے کو گوشت ملتا ہے گوشتوں کو دینے کے لئے ملتا ہے فقیوں کو دینے کے لئے حلال گوشت مل جاتا ہے آپ نے بھی صدیبہ کیا ہو گئے یاد آیا کہ ایک وہ جو حلال تصورت سے ایک جانور زہو کیا گیا ہے بازال سے قریصہ گئے اور ایک وہ جو تن قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر ضرورت دیا گیا ہے دونوں کے جایتے میں آپ بڑا سرک نفیق ہیں دونوں کا جایتہ مختلف ہے وہ جو اللہ کے نام پر قربانی کی ہے یہ بڑا لذیب ہوتا ہے اور اسی یہ خاصل دیلگی ہے علماء نے کسی اتنا ہی کھا گئے پیر خراب نہیں دے اور کوئی دوسری حمالی میں نہیں آئی جبکہ بازال سے خریدہ ہوا حلال گوشت تو اس کے اندر ہی تاثیر تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کے اندر اسی لئے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تو یہ تبہ حلال گوشت مل گیا بہترین گوشت مل گیا خوب تھا خوب کیے دوستوں کلاو سخیروں کی ملد پر اور آخرت کے اندر بھی یہ قربانی کام دے گی یعنی اس کے اندر پر بہترین اس کے اندر پر بہترین چنانکہ ایک حدیث شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ تم اب موہ کے تازے اور سردہ جاندے کی قربانی پر ہو اس لئے کہ یہ قربانی کا جانورت تمہارے ہی یہ پھول شراب پر خواری بنے گا آخرت میں بھی کام آنا ہے جنہ میں بھی کام آنا ہے آخرت میں بھی کام آنا ہے پھول شراب پر خواری بنے گا اور پھول شراب کا تصور اجوائی تحیر ایسے ہر مومن اور ہر مومنہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیے ہیں حدیث یہ بھی اس کے اندر رہے بہت سی حدیثیں ہیں جس کو مہتران بیان نہیں کر سکتا بہت اتنا سمجلی دیئے کہ اکھیتنے کی دلائے لقش کرے گا اور اتنا سمجلی دیئے کہ یقین سراز سے آدمی گزرے گا اور ہر بندہ گزرے گا ہر مومنگ گزرے گا خوشی ایک شراب جو جہنلم کے اوپر ہوتا یہ ایک راکھتا ہے پھر ہے جو لہارت باریت ہے اور بہت ہی اس کے اندر نظاکت ہے بندہ گزرے گا اس کوئی کے اوپر اس کو اغور کرنے کے بعد جنت میں جاتے ہوگا اس سے پہلے گا یہ اس قدر صحت مقام ہے اور کتھل مقام ہے کہ انبیاء اکرام تمام کے تمام آدارہ حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اگر سے گزریں گے اس کے اوپر سے گزریں گے تو ان کی زبان پر دعا یہ ہوگی جیسا کہ حدیث مقاعدی کے اندر آیا ہے یا رب جلل شلل اللہمہ صلیل شلل سلام کی جرکات گزارت ہے سلام کی جرکات گزارت ہے یہ انبیاء اکرام ہے جو بلکل ماتون ہیں حقیقت انجرب سے جانے والے لیکن بھی انشاء اکرم سلام کی جرکات گزارت ہے یہ اس قدر کتھل وقت ہے اس مقام پر جس نے اللہ کے لئے قربانی کی ہے اور اپنی حوشیت مطابق موت سازے اور پردے جانور کی قربانی کی ہے وہ جانور اس کو لے کر اپنی پشت پر سوار کر کے دسمو سمجیے کے لئے سے نکھائے تیر رکتار بھوڑا ہوتا ہے اس تیر رکتاری کے ساتھ اسے اوپر تیر ہے جو جاتے ہیں اس قدر مقام میں کام آنے والی کی یہ قربانی ہے اے دنیے اس کو نہایت خوشیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس حریضوں کو انجام دیئے اللہ نے قبول فرمانیہ تو دنیا کے انجازی برکت آخرت نہیں برکت حدیثیں سنکرے میں اور بھی حدیثیں ہیں لیکن میں صرف اتنا ہی آپ کو سامنے بیان کروں آخر میں اتنی بات اور سمجھیں گی کہ یہ دن جو آ رہے ہیں نو تاریخ سے بے سکتے ہیں یہ اللہ کے یہاں بڑے مقدس ہیں حجام شاہدان جانتے ہیں جو نو تاریخ ہوتی ہے اور اپاپ کے میدان میں حدس یارہ بارہ اور تیرہ بھی اگر کوئی کہیں وہ ہوتی ہے لنہ یہ کیونکہ مبارک ایام ہے اس لیے ان ایام میں تکجیرات تشریف کا حکم ہے تکجیر تشریف وہ یہ جو آپ جانتے ہیں اللہ ازبر اللہ ازبر لا الہی اللہ واللہ ازبر اللہ ازبر وللہ الحمد ہر نواز کے بعد ایک مرتضہ یہ تکجیر کہنا مردوں کو بلند آگاستے اور خوابین کو فست آگاستے نازل ہے ضروری یعنی اگر کوئی قصدن اس کو چھوڑ دے گا تو گناہ در ہو خوابین اگر قصدن چھوڑ دیں گے تو گناہ در ہو اس لیے اچھا احتمام کو ہر خلق نماز کے بعد نو تاریخ کی خدر سے تیرہ تاریخ کی اثر تک نو تاریخ کی خدر کی نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک یہ تکجیر تشریف ہر مومن اور مومن اپر لازم ہے مرد کہیں بلند آواز سے اور عورتے کہیں پست آواز لیکن لاسل اس کو تک نہ دیا جائیں مردوں کے لئے تو بڑی آسانی تو انجھے تنگیر چھوٹی نہیں سکتی جماعت میں شریف ہو جائیں جماعت کی پابندی کریں تہلی رکھا کہ یہ تنگیر ہیں اولا کے اندر شریف ہو جائیں اس مجمع کے اندر نمازوں کے مجمع کے اندر کسی نصیب کو تنگیر یاد آئے گی اور وہ بلند آواز سنائے گی صرف اپنے یاد آئے گی تو جماعت سے نماز کرنے والی کی تنگیر تشریف خود نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس خریفے پر آسانی کے ساتھ عمل کرا دیتے ہیں اس لئے اس کی ترمجی توجہ فرمائے کی یہ بھی ان پانچ دنوں کے لئے خاص عبادت ہے سال ورنے کسی زند میں ہی تکدیر فرلی کسی نماز کے بعد ضرور ہیں دوسرے اذکار تو ہیں لیکن تکدیر ہیں یہ تکدیر خاص ہے ان ساتھ دنوں کے لئے نو تاریخ کی خدر کے لماد سے دے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک یہ تجدیر ہوگی اور ہر مرد پر ہر نمازی پر ہوگی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو مصافر ہو یا مقیم ہو تنہا نماز کریں یا جماعت سے نماز کریں ہر صورت میں شروع کریں بیمار ہو یا تنگیر ہو کوئی اس سے مستثنہ نہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اس لئے میں نے آپ سے سامنے دیان کر دیا اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توقی خطا فرمائیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیت عمال کی توقی خطا فرمائیں اور ان ازیام سے اللہ تعالی ہمیں بھرپور خائدہ حاصل کرنے کی توقی خطا فرمائیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ راتی کر لینے کی توقی خطا فرمائیں ہمارے جناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں ہر جناہ سے بکنے کی توقی خطا فرمائیں اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیہ دھول فرمائیں ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیں اور اللہ رب و عزت ہم سر کے اور تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبری کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں شیطانوں سے، گاہ کوئوں سے، درشت گردوں سے، چوروں سے، چکاروں سے، ظالموں سے، قاتلوں سے اور نادبوں سے، نوکوں والوں سے اور اسی طریقے سے صرف کارش شنگوں والوں سے اپنی مذبوب پناہ میں رکھیں اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں ہی عزتیں عطا فرمائیں اور آخرت میں ہی عزتیں عطا فرمائیں برحمت کے حاسم اللہ